داستان خوف کی ڈر کے ساتھ گھر راگنی اور امیت نے ابھی دو دن پہلے ہی اپنے نئے گھر میں شفٹ کیا تھا دونوں نے مل جل کر گھر پسند کیا کچھ جمع پونجی تھی اور باقی امیت نے لون لے لیا رات کا وقت تھا امیت آنے ہی والا تھا کہ ایکا ایک راگنی کو خیال آیا کہ گھر میں کچھ ضروری راشن نہیں ہے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا رات کے نو بج رہے تھے سوچا اب اور دیر کی تو ہو سکتا ہے دکانیں بند ہو جائیں راگنی کو اس کالونی کی گلی نکڑوں کا زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا اس نے اپنے آٹھ سال کی بیٹے انمول سے کہا بیٹا کہیں جانا نہیں بس میں ابھی آتی ہوں راگنی گھر کے باہر نکلی اور ایک اندھیرے سنسان سے تیراہے پر نیم کے پیڑ کے نیچے بنے ایک چبوترے پر بیٹھے ایک بزرگ سے کہا دادا جی اوہ دادا جی پہلی بار میں راگنی کی بات کو جیسے اس بزرگ نے انسنا کر دیئے ہو راگنی نے پھر کہا دادا جی سنو اب کی بار اس بزرگ نے جیب سے بیڑی نکالی مانچس سے سلگائی اور بولا کہو بیٹی راگنی بولی جی میں پوچھے رہی تھی کہ یہاں کوئی گرانے کی دکان ہے کیا اسپاس بزرگ بولا ہاں سیدھے جا کر بائیں ہاتھ میں گلی کے چھوڑ پر لگتا ہے اس کالونی میں ابھی نہیں آئی ہو راگنی بولی ہاں جو وہ سامنے والا آخری گھر ہے نا وہی ہم نے لیا ہے بزرگ نے گھر کی طرف گھور کے دیکھا آپ کا بہت بہت دھنیواد اتنا بول کر راگنی آگے بڑھ گئی راگنی کرانے کی دکان پر پہنچی کچھ ضروری سامان لیا اور واپس اسی راستے سے گھر کی اور چلنے لگی جب تیراہے پر پہنچی تو دیکھتی ہے کہ وہاں نہ تو وہ بزرگ تھا اور نہ ہی کوئی چبوترا ایک پل کے لیے جیسے ڈر کے مارے راگنی کے شریر میں بجلی دوڑ گئی ہو ماتھے پر پسینہ چھلکنے لگا راگنی نے قدم تیزی سے گھر کی اور بڑھا دیے ڈور بیل دبائی ایک بار دو بار تین بار اندر سے انمول کی کوئی آواز نہیں آئی پھر آواز لگائی انمول بیٹا انمول انمول اندر سے سور سے چھلا آ رہا ہوں ممی دروازہ کھلا راگنی بولی انمول تُو ٹھیک تو ہے نا ہاں ممی مجھے کیا ہوا ہے تو پھر اتنی دیر سے ڈور بیل بجا رہی ہوں سنائی نہیں دیتا وہ کیا ہے نا ممی ٹی وی کا وولیوم زیادہ تھا اس لیے راگنی نے در کے مارے سارے کھڑکی دروازے بند کر لیے اور ٹچن میں جا کر کام کرنے لگی لیکن بار بار اس کی آکھوں کے سامنے وہی بزرگ اور چبوت را گھوم رہا تھا تھوڑی دیر بار دور بیل بجی راگنی نے اندر سے پوچھا کون میں ہوں امیت راگنی نے دروازہ کھولا امیت نے کہا ایسے کیا پوچھ رہی تھی کی کون میرے لابا اور کون ہو سکتا ہے نہیں امیت وہ کیا ہے نا ابھی میں کچھ سامان لینے باہر گئی تھی تو تو سامان تو لے آئی نا اب جاؤ جلدی سے چائے بناو میں کافی تھک گیا ہوں لیکن امیت سنو تو سہی امیت بولا پہلے چائے لاؤ پہر سب سنوں گا راگنی بے من سے چائے بنانے چلی گئی دونوں نے ساتھ میں چائے پی اور پھر امیت بولا ہاں اب بولو راگنی کیا بول رہی تھی راگنی نے کہا ابھی میں سامان لینے کے لیے نکلی تو سامنے تیراہے پر چبوترے پر بیٹھے ایک بزرگ سے دکان کا ایڈریس پوچھا اس نے میرے سامنے بیڑی بھی سلگائی لیکن لوٹ کے آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نہ تو وہاں کوئی چبوترہ ہے نہ ہی کوئی بزرگ امیت زور سے ہسنے لگا ہاں 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 مائی ڈیئر کم سے کم جوگ تو ڈھنکا سنایا کرو راگینی بولی تمہیں تمہیں یقین نہیں ہو رہا آؤ میں تمہیں تیراہے پر لے چلتی ہوں امیت راگینی کے ساتھ اس تیراہے پر چلا گیا اور بولا دیکھو یہاں نہ پہلے کوئی چبوترہ تھا نہ اب ہے تمہیں ضرور کوئی وہم ہوا ہوگا راگینی بولی لیکن لیکن امیت لیکن لیکن کچھ نہیں چلو اب چلتے ہیں ساتھ میں ڈینر کریں گے کل مجھے آفیس جلدی جانا ہے ڈینر کر کے امیت تو سو گیا لیکن راگینی کو نیند نہیں آئی جنوری کی سرد رات رات کے کوئی ٹین بھٹیں گے چھو طرف سنسان دور تک بس اندھیرہ ہی اندھیرہ صرف تیراہے پر ایک چھوٹے سے بلب کی روشنی تھی تبھی شاید ہوا کے جھوکے سے ایک کھڑکی کھل گئی تھی اور آواز کر رہی تھی راگینی کھڑکی بند کرنے لگی اچانک اس کی نظر لون میں پڑے جھولے پر پڑی جھولا زور زور سے ہل رہا تھا مانو کوئی ابھی جھول کے اٹھا ہو راگینی نے سوچا شاید ہوا کا جھوکہ ہوگا اور امیت اٹھو امیت امیت بولا کیا ہوا راگینی امیت اٹھو تو سہی میرے ساتھ لون میں چلو اتنا کہہ کر راگینی کھینچتے ہوئے امیت کو لون ملے گئی یہ دیکھو یہ دیکھو امیت جھولے کے نیچے سے دھوا پہلے تو امیت کو کچھ سمجھ نہیں آیا پھر جب اس نے غور سے دیکھا تو وہاں جھولے کے نیچے بیڑی جل رہی تھی مانو ابھی کوئی بیڑی بھی کے اٹھاؤ امیت کا مات تھن کا اس نے بیڑی اٹھائی جھولے دیکھا لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا ڈر کے مارے اگنی نے امیت کو زور سے پکڑ لیا امیت یہ بیڑی اسی بزرگ کی ہے وہی اس جھولے پر بیٹھ کر گیا ہے آفیت پلیز میری بات مان لو راگنی کی آواز کپ کپا رہی تھی اب کی بار امیت بولا من تو کر رہا ہے تمہاری بات مان لوں لیکن یقین نہیں ہو رہا آخر کون ہو سکتا اس گھٹنا کے بعد تو پھر امیت اور راگنی کی آنکھوں کی نیند اُڑ گئی اگلے دن صبح بات روم سے انمول کے چلانے کی آواز آنے لگی ممی ممی جلدی آؤ پاپا پلیز جلدی آؤ یہ دیکھو راگنی اور امیت بات روم کی طرف بھاگتے ہیں اور دیکھتے راگنی چیخنے لگتی ہے امیت امیت پلیز کچھ کرو ضرور اس گھر میں کسی بھوت پریت کا سایہ ہے امیت دوڑتے ہوئے چھت پر واتر ٹینک دیکھنے جاتا ہے ٹینک کا پانی تو اسے صاف ملتا ہے مگر ٹینک کے پاس وہی لون والے جھولے کے نیچے جیسے جلتی ہوئی بیڑی ملتی ہے یہ بات امیت راگنی کو نہیں بتاتا لیکن اس دن وہ آفیس سر ٹینک لے لیتا ہے امیت نیچے روم میں آ جاتا ہے درے سہمے انمول اور راگنی اس سے لپڑ جاتے ہیں امیت دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا کچھ عجیب و غریب گھٹا ہے اس رات جب وہ لوگ سونے گئے تو اچانک رات کے بارہ بجے کے آس پاس درائنگ روم سے کچھ لوگوں کے لڑنے کی آواز آنے لگی وہ کہہ کیا رہے تھے یہ کچھ صاف نہیں تھا لیکن یہ ضرور تھا کہ کم سے کم دو لوگ دروائنگ روم میں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں درتے درتے امیت دروائنگ روم میں گیا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا تب ہی ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اچانک جھٹکے سے کھڑکی بند کی ہو ہوا سے دروائنگ روم کے پردے اب بھی ہل رہے تھے لیکن کسی کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں تھا امیت واپس جیسے ہی بیڈروم کی طرف مڑا تب ہی بیڑی کے دھوئے کی تیز مل کی وجہ سے اس کے پیر تھنڈے پڑ گئے راگنی اور انمول سو رہی تھے امیت بھی واپس بیڈروم میں جا کر بستر پر لیٹ تو گیا لیکن اسے اب بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر کے آس پاس کوئی تو ہے جیسے ہی امیت نے سونے کی کوشش کی اچانک بیڈروم کی کھڑکی سے اسے ایک سایا تیزی سے گزرتا ہوا دکھائی دیا اس بار امیت کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی کوئی آٹ بجے ہوں گے راگنی امیت اور انمول تینوں لون میں بیٹھے تھے اچانک پڑوس والے گھر کے سامنے ایک آٹو آکے رکھتا ہے اور ایک بزرگ آٹو سے اتر کر بگل والے گھر کی طرف بڑھتا ہے امیت کا دھیان اچانک اس بزرگ کی اور جاتا ہے امیت نے ہمیشہ اس گھر کے دروازے پر تالہ لگا دیکھا تھا جیسے لمبے سمیسے شاید یہ گھر بند ہو وہ بزرگ اس گھر کا تالہ کھولنے لگتا ہے امیت اپنی چائے ادھولی چھوڑ کر ڈرا سہما اس کے پاس پہنچ تا ہے جی انکل جی بزرگ امیت کی طرف بڑے ہی اجرت سے دیکھتے ہوئے کب کبھی آواز میں کہتا ہے بیٹا چلے جاؤ مارے جاؤگے یہاں مت رہو راگنی اور انمول بھی اب تک امیت کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کیوں بیٹا میں صرف سال میں ایک دو بار اپنے مکان کی دیکھ ریک کے لیے آتا ہوں پچھلے پانچ سالوں سے یہ والا مکان کوئی خرید نہیں رہا تھا لیکن ایسا کیوں انکل لوگ بتاتے ہیں کہ اس مکان پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے مالک رام پال یادو کا مرڈر اس کے ہی سگے بھائی نے کر کے اس کی لاش اس گھر کے لون میں جھولے کے نیچے دفنا دی تھی تب سے یہاں عجیب عجیب گھٹنائے ہونے لگی کھچھ لوگ کرائے سے رہنے بھی آئے لیکن جلدی ہی گھر کھالی کر کے چلے گئے کہتے ہیں رام پال کی آتما کو آج بھی مکتی نہیں ملی ہے اور وہ اکثر اس گھر کی پہرے داری کرتا ہے لیکن لیکن ہم نے تو اپنے جیون بھر کی پونچ میں لگاتی ہے اب جائیں بھی تو کہاں جائیں آپ ہی بتائیے کیا کریں ایک طریقہ ہے شاید اس سے کچھ بات بن جائے تم جھولے کے نیچے کھدائی کر کے رام پال کی آتما کی شانتی کے لیے سارے کرم کانڈ کرواؤ امید بولا لیکن لیکن انکل یہاں میں کسی کو نہیں جانتا اگر آپ مدد کریں گے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں بیٹا میں ایک تانترک سے بات کروا کر یہ کام آج ہی کروا دیتا ہوں تب تک تم مجدوروں سے کھدائی کرواؤ امید مجدور لے آیا جھولے کے نیچے کھدائی کروائی قبر میں رام پال کی صرف ہڈیاں بچی تھی انکل نے تانترک سے سارے کرم کانڈ کروائے تانترک نے گھر کے چاروں کونوں میں کیل ٹھوکی اور رام بھال کی اسدھیوں کو گنگا میں وسرجت کر دیا وقت بیٹھ ہو گیا سال ختم ہو گیا آج بھی امید راگنی اور انمول اسی گھر میں رہتے ہیں لیکن ڈر کی یادوں کا سایا شاید ان کی زندگی سے اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑا رہے گا